امام احمد بن حمد رحمت اللہ یاری گھر سے نکلے مسجد پہنچے کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجئے کہا نہیں نہیں ہمارا نظام ہے یہاں نہیں کچھ ہو سکتا کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو اب کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو گھر لے گیا چار پہ پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے استغفراللہ استغفراللہ آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفراللہ کہہ رہا ہے اور امام احمد بن حمد دیکھ رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خاش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں لیکن چند دنوں سے خاش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی باقی ساری پوری ہوگی کہا وہ کونسی خاش ہے جو پوری نہیں ہوئی کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ وہ سنا ہے امام احمد بن حنبل ایک ہے بڑے نیک انسان ہے یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے کہا وہ تو میں ہی ہوں وَقَدْ جُرِرْتُ عَلَيْكَ جَرْرًا آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لئے مجھے لے کیا ہے جو قصت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق آتا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا